دوستو اس دنیا میں موجود چند ایسے مذاہب اور قبیلے بھی موجود ہیں جو اپنے قدیم رسومات اور عقید کی وجہ سے مشہور ہیں ان میں چند ایسی رسومات یا عقید بھی ہوتے ہیں جو بہت زیادہ خطرناک اور بھیانک ہوتی ہیں جنہیں دیکھ کر انسان کے رونکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی عجیب و غریب رسومات والے قبیلے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو جنوبی سوڈان کے علاقے ایتھوپیا میں واقع ہے دوستو سرما نامی قبیلہ جو اپنے قدیم رسومات اور عقید کی وجہ سے مشہور ہے دراصل سرما ایتھوپیا میں سوری مرسی اور مین قبیلوں کے مجموعے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے یہ تینوں گروہ ایتھوپیا کے جنوب مغرب اور جنوبی سوڈان میں وہ آباد ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ دو سو سال قبل دریائے نیل کے کنارے سے آ کر یہاں آباد ہوئے تھے دوستو یہ تو تھا مختصر تعرف اب ہم آپ کو اس قبیلے میں رہنے والے لوگوں کی عجیب و غریب رسومات کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں سبسکرائب کریں متین ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے یہاں کی خواتین خوبصورت نظر آنے کے لئے نچلے دانت نکلوا دیتی ہیں نہ صرف یہ بلکہ وہ بلیڈ اور کانٹو کے ذریعے اپنے جسم پر خوبصورتی کی غرض سے مختلف نشانات بھی گدوا لیتی ہیں ان خواتین کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر یہاں کے مرد کئی کئی شادیاں کر لیتے ہیں جن کی کوئی تعداد متین نہیں اس انوکھے قبیلے میں امیری اور غریبی کا تعیون گئے کی تعداد سے ہوتا ہے اور لوگ گئے کا دودھ پینے کی بجائے اس کا خون پیتے ہیں یہاں کی نوجوان خواتین خوبصورت نظر آنے کے لئے اپنے نچلے دانت نکلوا دیتی ہیں اور پھر نچلے ہونٹو کو چھیت کر اور کھنچوا کر اس میں مٹی کی پلیٹ لگوا لیتی ہیں جو سولہ انچ قطر تک ہوتی ہے یہ کام لڑکی کی ماں یا پھر گھر کی کوئی بڑی خاتون ہی کرتی ہے صدا میں چار سینٹی میٹر قطر کی پلیٹ لگائی جاتی ہے پھر زخم بھننے پر پلیٹ کی سائز میں اضافہ کیا جاتا ہے بچوں کے کانوں میں بھی ٹھیک اسی طرح مٹی کی پلیٹ لگوائی جاتی ہے جس لڑکی کے ہونٹو میں لگی پلیٹ جتنی بڑی ہوتی ہے اسے اپنے ہونے والے شوہر سے اتنے ہی زیادہ چوپائے ملنے کی امید ہوتی ہے اور قبیلے کا ہر امیر مرد اس سے شادی کا خواہش مند ہوتا ہے یہاں مرد عموماً کئی کے شادیاں کرتے ہیں اور ان کی کوئی تعداد متین نہیں لیکن ایک گھر میں صرف ایک بیوی ہی ہوتی ہے جو اس گھر کی مالک ہوتی ہے مرد ذاتی طور پر کسی گھر کا مالک نہیں ہوتا البتہ وہ اپنی کسی بھی بیوی کے گھر میں رہ سکتا ہے اس قبیلے کی ایک عجیب و غریب رسم یہ بھی ہے کہ قبیلے کا ہر فرد اپنے جسم پر بلیٹ اور کانٹو کے ذریعے مختلف نشانات لگاتا ہے یہ انتہائی درتناک عمل ہوتا ہے خواتین یہ نشانات اپنے جسم پر زیب و عریش کے طور پر کندوا کرواتی ہیں جبکہ مرد یہ نشانات دشمن قبیلے کے کسی فرد کو قتل کرنے کے بعد کندوا کرواتے ہیں اس قبیلے کے مرد اپنے چپائیوں کے حفاظت اپنی جان سے بھی زیادہ کرتے ہیں عام طور پر قبیلے کے ہر مرد کی ملکیت میں تیس سے چالیس گئے ہوتی ہیں قبیلے میں امیری اور غریبی کا تائین بھی گئے کی تداز سے ہوتا ہے کسی مرد کو شادی کی اجادت اس وقت نہیں ملتی جب تک اس کے پاس کم از کم ساٹھ گئے نہ ہوں شادی کے بعد اسے اپنے چپائے اپنے سسرال والوں کو دینے پڑتے ہیں چپائے کی پیدائش اور موت پر مخصوص گیت گئے جاتے ہیں خوشک موسم میں یہ لوگ چپائیوں کا دودھ پینے کی بجائے ان کا خون پیتے ہیں یہ لوگ تومہ نامی اسمان خدا کی عبادت کرتے ہیں ہر قبیلے میں ایک روحانی پیشوا ضرور ہوتا ہے جس کا کام قبیلے کے لوگوں کی دعاوں کو تومہ تک پہنچانا ہوتا ہے جب قبیلے کے افراد محسوس کرتے ہیں کہ بارش ہونی چاہیے تو وہ اس شخص سے بارش کی دعا کا مطالبہ کرتے ہیں جو ایک مقصوص درخت کے کچھ ہی سے کٹ کر اسے چباتا ہے پھر اسے مٹی میں ملا کر اپنے جسم میں مل لیتا ہے اس عمل سے بارش برسنے کی امید ہو جاتی ہے